دیکھیں یہ ہمارا لیپ ٹاپ ہے اور اس میں پاسپرٹ پڑھا ہے اور ہم بھول گئے ہیں کہ پاسپرٹ کیا ہے اس میں ونڈو ٹین ہے آج ہم بتائیں گے کہ اگر پاسپرٹ اپنے لیپ ٹاپ کا بھول جائے تو اس کو فارگیٹ پاسپرٹ یعنی کہ اس کو ریکبر کیسے کریں اس کے لئے ہم بتائیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلا پروسزی ہے کہ آپ پہلے اپنے لیپ ٹاپ کو آف کر دیجئے یا ری سٹارٹ کر دیجئے میں آف کر دیتا ہوں یہ والا سوچ تباہ کے لانگ پریس کریں گے لانگ پریس کرنے پر یہ والا سوچ تو یہ ہمارا لیپ ٹاپ آف ہو جائے گا اور یہ ہمارا لیپ ٹاپ آف ہو گیا ہے دین ہم دوبارہ سے ری سٹارٹ پہ کلک کریں گے یعنی اسٹارٹ بٹن پہ کلک کریں گے اور یہ ہمارا لیپ ٹاپ آن ہونے لگا لیکن آن ہونے لگا آپ جیسے آن ہو رہا ہے اس کے دوران ہی دوبارہ سے پھر ہم ڈائریکٹلی آف کر دیں گے لانگ پریس کیا اور یہ آف گیا یہ پرکریہ یہ پروسس دو سے تین بار لگ بگ یہ مان کہ چلی تین بار تو کرنی ہی پڑے گی جب تک آپشن ریپیئر کا نہیں آ جاتا ہے ہم دوبارہ سے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں اور ہم نے اسٹارٹ کیا اور یہ پھر جب یہاں پہ یہ سرکل گھومنے لگے اس طریقے سے اور میں پھر اس کو ڈائریکٹلی شٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں پھر ہم ایک بار کلک کر کے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارا سٹارٹ ہوا اور پھر ہم اس میں دیکھئے پرپرنگ آٹومیٹک یہ ریپیئر لگا ہوا اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہ آپشن ہمیں چاہیے تھا یہ آ گیا ہے اب اس کے آگے اگلا پروسس آئے گا یہ آئے گیا ڈائیگنوزنگ یو پی سی یہ آپشن لانے کے لیے ہی ہم نے ڈائریکٹلی کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کیا تھا یعنی کمپیوٹر کو پروسس کے دیورنگ پروسس آپ کمپیوٹر کو اپنے لیپٹ آپ کو دو سے تین بار لگ بگ شٹ ڈاؤن کریں گے کھولیں گے چاہے وہ آپ اس کا پاور بٹن آف کرکے چاہے بیٹری نکال کے کریں کوئی بھی دکت نہیں ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپشن آ چکا ہے ایک ری سٹارٹ کا اپشن ہے ایک ایڈوان سائپشن ہے یہاں پہ اس کیلی کی جو پی سٹارٹ کی اکری کاریٹری پار go to then restart and advanced option ابھی ہمیں ایڈوانس options میں جانا ہے ہم ایڈوانس option میں جائیں گے یہاں پہ آ جائے گا choose option continue troubleshoot turn off your pc then ہم troubleshoot میں جائیں گے troubleshoot کے بات ہمارے پاس reset this pc and advance option آ جائے گا ہمیدہ آمبنوس آپچن پہ کلک کرتے ہیں ہم رہا زیابہ سا رہے آپ آ簡單 آجائیں گے ہمزیدہ آ سسٹرم plant توسط پر کلک کریں گے اس لیوانی پر کلک کریں گے ہمارے پاس یہ آپ Excellence آجائے گا ہم اس کو کینسل کریں گے بعدچ کریں گے اور یہاں پہ پھر ہمارا آمب ہمارا آمب انکار دکھ efficient ہیں Lions options پہ کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے ہمارے پاس دو آپillions آجائیں گے سرچ ایٹر نیٹ آجائے گا ہمیں ڈرائیور لینا یا ہمیں انسٹال ڈرائیور تو ہمیں انسٹال ڈرائیور پہ کلک کریں گے ہم اوکے کر دیں گے اس کے بعد یہ آپشن دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ ہمارا یہ سسٹم 32 یہ شو کر رہا ہے کہ جب ہم نے یہاں پہ کلک کیا تو سسٹم 32 آٹومیٹک آگیا آپ پہ سسٹم 32 اگر نہیں آ رہا ہے تو آپ کو لانے کے لئے پیسی میں جانا پڑے گا اور پیسی میں جانے کے بعد ہم یہاں سے اپنا جو جہاں بھی ہماری ونڈو انسٹال لیتی ہے ہمارا تو یہاں پہ ڈی میں جائیں گے اور یہاں پہ ونڈوز میں جائیں گے اور ونڈوز میں جانے کے بعد یہاں پہ ہم سرچ کر لیں گے کیوورڈ سے ایس وائی ایس تب آئیں گے تو آ جائے گا ہمارا سسٹم 32 then انٹر کریں گے تو یہ آ جائے گا اب اس کے اندر ہم کو کیا سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں سرچ کرنا ہے ایس ایس سرچ کریں گے ایسے ہم آتے رہیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ ایک option ہمارا ہوگا ہمارے پاس دیکھ رہا ہے ایس ای ٹی سی ایس ای ٹی ایچ سی یہ option ہے اب یہاں پہ دو option ہمارے ہیں کیونکہ ہم ایک بار اس کو فارگٹ پاسورٹ کر چکے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے چاہے تو ہمیں یہ option دیکھ رہا جو ہم کو ہے ایسی ٹی ایس سی ہے اس کو دوبارہ سے ایک بار rename کر دوسرا کوئی نام ڈال سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ rename کیا اس کو تو rename کر کے اس پہ آگے ہم نے underscore 2 یا 3 کچھ بھی لگا دیتے ہیں 1 یا 2 کچھ بھی لگاتے ہیں اور enter کر دیا تو یہ ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارا cmd تھا یعنی کہ ہم cmd کو سرچ کریں گے یہاں پہ ہمیں cmd سرچ کرنا ہے cmd سرچ کریں گے تو یہ ہمارا cmd آ جائے گا اور اس cmd میں کیا کرنا ہے cmd کو کوپی کر لینا ہے اور پھر ہم یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہ ہمارا پاس کوپی آ جائے گا cmd کیسے آئے گا تھوڑا سا بیک جاؤ ایک بار بیک جا کے پھر system 32 کے اندر جاؤ اب پھر ہم cmd سرچ کرتے تو cmd ہمارا یہ کوپی آ گیا کوپی والے cmd کو ہم کیا کرتے ہیں right click right click کر کے اور rename کر دیتے ہیں rename میں وہی نام ڈال دیتے ہیں s e t h c یہ نام ڈال کے enter کر دیتے ہیں کرائیہ ڈیڈی ایک بار نام پڑ چکا ہے تو نہیں پڑے گا تو ہم یہاں پہ کوئی موسی Lou अब ہمیں کیا کرنا یہ ہمیں کیا کرنا reason cancel پہ کلک کر دیں گے اور دن ہم یہاں cancel کلک کریں گے اور پھر دن ہم یہاں cancel کلک کریں گے اور پھر اپنے سسٹم کو یہاں پہ continue پہ کلک کر دیں گے continue پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا سسٹم start ہونے لگے گا اور یہ سسٹم ہمارا start ہو رہا ہے اب یہ start جب ہو جائے گا تو ہمیں command open کرنا پڑے گا cmd command ہمیں open کرنا پڑے گا وہاں پہ ایک left corner پہ بھی ایک option آتا ہے command open کرنے کا اگر وہ option نہیں آ رہا تو command کیسے open کریں گے وہ بھی ہم بتائیں گے ابھی ہمارا سسٹم آن ہو جانے دو تو یہ سسٹم ہمارا آن ہو رہا ہے تو تو تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہے اور اس طریقے سے یہ ہمارا سسٹم آن ہو گیا ہے ہمارا سسٹم آن ہو رہا ہے ہمارا سسٹم آن ہو رہا ہے کوئی option یہاں پہ ہمیں نہیں نکرہا ہے کوئی بھی سائیڈ میں یہ ہمارا نہیں کوئی سا option ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہمیں ہمیں کئی بار شیپٹ کا استعمال کریں گے شیپٹ بٹن ہم اپنے کی بورٹ سے کئی بار دبائیں گے جب تک command prompt open ہو جائے تو ہم کئی بار جب ہم دبا رہا ہے تو ہمارا command prompt automatic open ہو گیا ہے اب ہمیں یہاں پہ coding کیا کریں گے بڑی کام کی coding ہے یہ چھوٹی سی coding ہے کام کیسے کرنا coding ہے اب ہمیں یہاں کیا کرنا ہے لکھیں گے c-o-n-t-r-o-n control then space دینا ہے user passwords word نہ لکھنا ہے passwords لکھنا ہے then two then two پہ click کریں گے ہم اور enter کر دیں گے جیسے ہم enter کریں گے ہمارے پاس ایک window open ہو کے آ جائے گی اور یہاں پہ ایک option لکھا ہوا ہے reset password ہم reset password پہ جیسے ہی click کریں گے تو یہاں کہایا ہے کہ آپ نیا password کون سا بنانا چاہتے ہیں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو بناتے ہیں ورنہ ok پہ click کر دیں اور یہاں پہ نیچے آکے ok کر دیں اب ہم اس command کو exit کر دیں گے command کو ہم نے exit کر دیا ہے اب ہم password کے بغیر ہمارا جو ایرو بنا ہے اس پہ ہم جیسے ہی ok کریں گے انٹر کریں گے ہمارا welcome لکھے آ جائے گا اور یہ ہمارا computer on ہو جائے گا یعنی ہمارا laptop on ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہم bypass کر سکتے ہیں اپنے password کو اگر ہم password laptop یا pc کا بھول گئے ہیں جائے وہ window 8 ہو 7 ہو 1.1 ہو کوئی بھی window ہو اس کا password آسانی سے کیا جا سکتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا laptop on ہو گیا ہے window 8 ہے اس میں پڑی ہوئی یہ ہمارا laptop on ہو گیا ہے password میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کریں دوستوں میں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں thank you موسیقی